بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم سامعین صدقے فطر کے حوالے سے بہت ہی اہم مسائل آج کی اس گفتگو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کروں گا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی صدقے فطر کو لے کر جتنے بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں آپ کو ان تمام سوالات کے جواب مل جائیں گے لیکن میری گزارش ہے کہ میری گفتگو کو مکمل سنیے گا اور میری گفتگو پسند آنے کی صورت میں لائق ضرور کر دے جیگا اور دوستوں کے ساتھ سواب کی نیت سے ضرور شیر کھیجی گا جزاکم اللہ آئیے جانتے ہیں کہ صدقے فطر کن لوگوں پر ادا کرنا واجب ہے نمبر ایک سوال تو جواب اس کا یہ ہے کہ صدقے فطر ہر اس آزاد مسلمان مرد عورت پر واجب ہے جو مالے کے نساب ہے اور اس کا نساب حاجت اصلیہ سے فارغ ہے نمبر دو سوال کہ صدقے فطر جو ہے یہ کن لوگوں کو دینا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقے فطر ان تمام لوگوں کو دے سکتے ہیں جن کو زکاة دی جا سکتی ہے نمبر تین سوال کہ صدقے فطر جو ہے کس وقت دینا چاہیے کس وقت دینا افضل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقے فطر آپ پورا رمضان جب چاہیں دے سکتے ہیں رمضان سے پہلے بھی اگر آپ نے صدقے فطر دے دیا تو ادا ہو جائے گا لیکن افضل جو ہے وہ عید کی صبح نماز عید ادا کرنے سے پہلے ادا کیا جائے نمبر چار سوال کہ صدقے فطر کیا ان لوگوں پر بھی ادا کرنا واجب ہے جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے نماز تراویح نہیں پڑھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں ان سب لوگوں پر بھی صدقے فطر ادا کرنا واجب ہے نمبر پانچ سوال کہ صدقے فطر کی شرعی مقدار کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقے فطر کی جو شرعی مقدار ہے گندم یا اس کا آٹا نصف ساع ہے نصف ساع ایک کلو نو سو بیس گرام بنتا ہے یعنی محتاط انداز میں دو کلو گندم یا اس کا آٹا اور اسی طرح خجور جو یا پھر کشمش کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو اس میں جو ہے ایک پورا ساع اور اس کی مقدار جو ہے یعنی کلو کے اعتبار سے تین کلو آٹھ سو چالیس گرام بنتی ہے اگر کوئی اس اعتبار سے بھی دے دیتا ہے تو صدقے فطر ادا ہو جائے گا لیکن محتاط انداز میں آپ چار کلو سمجھ لیں کہ چار کلو کھجور ہے کشمش ہے یا پھر جو ہے اب اس میں ایک چیز سمجھنی ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ رقم کے اعتبار سے پاکستان میں آپ کتنا صدقے فطر ادا کریں گے صدقے فطر برے پاکستان رمضان المبارک چودہ سو چوالیس ہجری بمطابق دو ہزار تئیس گندم کا آٹا رقم کے اعتبار سے تین سو بیس روپے ایک صدقے فطر جو آٹھ سو روپے ایک صدقے فطر خجور درمیانی اٹھائیس سو روپے ایک صدقے فطر اجوہ خجور دس ہزار چار سو روپے ایک صدقے فطر کشمش ایک صدقے فطر چھ ہزار چار سو روپے تو اس اعتبار سے آپ پاکستان میں ہیں تو یہ محتاط انداز میں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہے اور اسی طرح ایک اور چیز سمجھ لیجئے جو آٹ آف کنٹری رہتے ہیں ہمارے پاکستانی وہ کیسے صدقے فطر ادا کریں گے تو دیکھیں جو میں نے یہاں پر شرعی مقدار بیان کی ہے ان کو لے کر وہاں پر جو ان کی قیمتیں ہیں یعنی چار کلو خجور چار کلو جو چار کلو کشمش ان کی جو قیمتیں جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں جو بنتی ہیں اس اعتبار سے آپ صدقے فطر ادا کر دیں اور اسی طرح اگر گندم کو دیکھ لیں تو دو کلو گندم جو ہے وہ جس جگہ آپ رہتے ہیں اس کا آٹا جتنی قیمت بنتی ہے وہ ایک صدقے فطر آپ سمجھیں گے اس طریقہ سے آپ صدقے فطر ادا کریں گے اور باہر کے جو ہمارے پاکستانی ہیں اگر وہ اپنا صدقے فطر پاکستان میں بھیجنا چاہتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کو تو وہاں جہاں رہتے ہیں اس اعتبار سے جتنی رقم بنتی ہے یہاں بھیجیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی تفیق اطاف فرمے اور آگے تک پہنچانے کی تفیق اطاف فرمے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین